موسیقی اب تو مجھے بتاؤ کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا پتلہ جلانے سے توہین عدالت ہوئی ہے یا توہین وقلہ ہوئی ہے مجھے بتاؤ کہ یہ وکیلوں کا اپنا پروفیشن ہے اور چیف جسٹس کی عزت وکیلوں کی اپنی عزت ہے جس کو انہوں نے پامال کی ہے ہائے 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 میں تو حیران ہو رہا تھا کہ یار اللل بھی تو کافی سال لگا کے کرتے ہیں تعلیم یافتہ لوگوں والا رویہ تو بہرحال نہیں قرار دیا جا سکتا یہ دیکھو ہم اس مسئلے پر پہلے بھی ایک بار بات کر چکے ہیں کہ یہ افراد کا یا پبلک کا پرابلم نہیں ہے اس میں بہت بڑا جو حصہ ہے یا جس پر قصور ڈالا جا سکتا ہے وہ ہماری جو مختلف پروفیشنل باڈیز ہیں جو مختلف شعبہ زندگی کی جو الیکٹڈ نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو بھی بہت حد تک قصور بار ٹھہرائے جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خواہو ہمارے اخبار نویسوں کی تنظیم ہے خواہو وقلہ کی تنظیم ہے طالب علموں کی تنظیم ہے مزدوروں کی تنظیم ہے یہ جو سائکی ہے ان تنظیموں کے عدداران کی کہ ہر قیمت پر اپنے جو ووٹرز ہیں ان کا خواہو غلط ہے خواہو صحیح ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کی ہر جائز ناجائز بات کے سامنے سر جھکا دینا یہ بہت غلط رویہ ہے اور اسی غلط رویہ کی وجہ سے ہمیں آئے روز اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں بہا تو ان تنظیموں نے ووٹ نہیں لینے ہوتے بس یہی پرابلم ہے نا کہ انہیں ایک ایشو میں ہمیشہ اپنے ووٹ نظر آتے ہیں اور وقلہ کی تنظیموں کا بھی یہی پرابلم ہے وہ کبھی یہ دیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کا کتنا قصور ہے اب یہ جو آج کا معاملہ تھا سیشن جیج کی تبدیلی کا معاملہ اگر اس طرح کوئی ہے پرابلم ہم نہیں اس بحث میں جاتے کہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں لیکن کیا سیشن جیج کی تقرری اور تبادلے کا اختیار جو ہے وہ بار اسوسییشن کے صدر کو دے دیا جانا چاہیے کتن نہیں یہ بھی کہنے میں آ رہا ہے کہ یہ بابا روان صاحب نے کرا دی ہے ہاں صبح یہ الزام بھی سننے میں آیا تھا کہ اس افسوسناک واقعے کے پیچھے بابا روان صاحب کا ذرخیز ذہن کار فرمائے لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کو کریڈٹ دینے والی بات ہے کیونکہ بہرحال اس بات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے نا کہ ان کے ساتھ کم از کم دو دھائی سو لاہور کے وکیل ہیں لیکن کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گیاروہ وکیل نہیں ہے دس کے بعد تو پھر جو ہوا کیسے اگر بابا روان صاحب کے پاس گیاروہ وکیل نہیں ہے نہیں اصل میں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ وکیلہ کی آپس کی جو گروہ بندی ہیں وہ آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ جو صبح کا واقعہ ہے اس میں بہرحال جو وکیلہ کی باہمی چپکلش ہے اور گروہ بندی ہے اس کا ایک انصرفازے طور پر نظر آ رہا ہے ورنہ دیکھو جس بات پر ہم اشارہ کر رہے ہیں بار بار کہ وکیلہ کی جو بوڈیز ہیں ان کو از خود سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے ورنہ جو از ایک کمیونٹی جو وکیلہ کی عزت اور احترام ہے معاشرے میں وہ یقیناً اس کا جو گراف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تنظلی کی طرف جا رہا ہے تم یہ دیکھو کہ جو عدلیہ کی بہالی کے لیے جو شاندار تحریک چلی تھی اور اس میں جس طرح قوم پوری قوم ان وکیلہ کے شانہ بشانہ آکھڑی ہوئی تھی اس وقت انہی وکیلہ کی جو عزت اور احترام تھی میرا خیال وہ اپنے پیک پر تھی لیکن اسی وقت یہی وہ وقت تھا جب کچھ لوگ بار بار اس جانب اشارہ کر رہے تھے کہ اگر یہی وکیلہ جو ہے ان کو کسی اگر ڈسپلن میں نہ لیا گیا تو یہی فورس جو ہے یہ منفی روپ اختیار کر لے گی اور یہ وکیلہ کا جو احترام ہے یہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوگا آج جو وکیلہ اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں وہی وکیلہ تھے جو بلکل اسی طرح کے واقعے پہ جب ان کے حمایت یافتہ جب لاہور بار کے صدر تھے انہوں نے ایک سیشن جج کو تھپڑ مارے تھے تو یہی وکیلہ جو آج اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں اس وقت اسی واقعے کی حمایت میں تقریریں کر رہے تھے اچھا اس طرح کے واقعات جب بھی سامنے آتے ہیں نا انہی لوگوں کی آتے ہیں جن کی تنظیمیں ہیں یہ تم دیکھ لو عوام کی تنظیم کوئی نہیں جو ٹماتر روز پندر امیر پر کچھلا ملد آتی ہے لیکن اس میں آج کا ہمارا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ نہ صرف یہ جو مختلف بوڈیز ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے بلکہ عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں پہ غلط بات دیکھتے ہیں اس کی ایک دفعہ بھرپور انداز میں مضمت کرے اور جو بوڈیز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی غلط حرکت کرتا ہے اس کے خلاف بغیر کسی سیاسی مسئلہت سے بالاتر ہو کے ان کے خلاف ایکشن لیں یہ نہ سوچے کہ بوٹ نہیں دے گا ناظرین گیاں ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یار کیسی میں نے یہ عوام والی عقل والی بات کی ہے دوسری دفعہ کی ہے تم نے عقل کی بات پہلی کون اسی تھی کافی سال پہلے تھی یاد نہیں